بسم اللہ الرحیم میں چاہتا ہوں سلسلہ کلام کو وہی سی چھوڑے اور بتائیے کہ اس کے بعد بقیہ دو اصول کون سے ہیں جو آپ نے اپنی کتاب میزان میں لکھے آپ نے جس طرح کہ فرمایا ہم تین اصولوں پر بحث کر چکے ہیں یعنی وہ تین چیزیں جو حدیث کے فہم میں ملحوظ رکھنی چاہیے اب چوتھی چیز زیرے بحث آئے گی اس کا عنوان ہے حدیث باب پر نظر یعنی ایک موضوع کی روایار سب کی سب سامنے ہونی چاہیے اگر تصویر ہے موسیقی ہے اسی طرح سے کوئی اور موضوع ہے اس سے مطلق آپ کو رائے قائم کرنا چاہتے ہیں تو تمام روایات سامنے رکھ لیجئے یہ کیوں ضروری ہے اس لیے کہ ایک بات کسی نے عادی بیان کر دی کسی نے پوری بیان کر دی کسی نے سیاک و سباک کے ساتھ بیان کی کسی نے اس کو سمجھ کر جس طرح سے بات کہی گئی تھی اس طرح بیان کیا کسی نے محض ایک جملہ روایت کر دیا یہ سب چیزیں چونکہ روایات میں ہوتی ہیں لہٰذا کسی نتیجے تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ تمام روایات سامنے ہو بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک روایت میں بڑی الجن محسوس ہوتی ہے اسی باب کی دوسری روایات سامنے لائیے تو کوئی ایسا اضافہ کوئی ایسی وضاحت نمائع ہو جاتی ہے جس کے بعد اُلزن ختم ہو جاتی ہے اس کو سامنے رکھ کر میں نے یہ لکھا ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی حدیث کا مدہ متین کرتے وقت یعنی آپ سمجھنا ہے نا کیا مطلب ہے کیا بات کہی گئی ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی حدیث کا مدہ متین کرتے وقت اس باب کی تمام روایات پیش نظر رکھنی چاہیے جب بھی لائے قائم کرنی ہو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ بات اور کہاں کہاں بیان ہوئی ہے کس کس پہلو سے بیان ہوئی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس موقع پر یہ بات کہی ہے راویوں نے اس میں کیا تصرفات کر دیئے ہیں کہاں پوری بات بیان ہو گئی ہے کہاں اس کا کوئی خاص پہلو رہ گیا ہے یہ چیزیں بلعموم سامنے آ جاتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے وہی کہ نہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں لکھوائی ہیں نہ اس مقصد کے لیے کوئی خاص احتمام کیا گیا ہے بات کہی کہ سوال کا جواب دیا گیا دیکھنے والا نے دیکھا سننے والا نے سنا اس نے اپنے ذوق کے لحاظ سے جو بات پسند کی بیان کر اس نے اگر کسی بات کا کوئی ایک جملہ لے لیا اور یہ خیال کیا کہ یہ اپنی جگہ پر واضح ہے اور آگے روایت کر دیا کسی دوسرے شخص نے اس کا پورا پسپندر بیان کر دیا کسی تیسرے شخص نے وہی بات سنی تو اس میں جو اعتراضات پیدا ہو سکتے تھے ان کا بھی لحاظ کر کے بات کی وضحات کر دی روایت میں مانا ہوتی ہے ایک شخص نے الفاظ تو بیان درست کر دیئے لیکن بات اس طریقے سے روایت ہو گئی کہ آگے پیچھے سے بلکل منقطع ہو کر رہے گئی دوسرے آدمی نے بات کو الفاظ میں تو نہیں بیان کیا یعنی انہی الفاظ میں جن میں سنی تھی اس نے مدہ بیان کیا لیکن بہت اچھی طرح سمجھ کر بیان کیا تو یہ سب چیزیں جب آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو ایک کا خلا دوسری چیز سے بھر جاتا ہے اور وہاں پھر رائے قائم کرنا ممکن ہو جاتا ہے چوتھی چیز یہ ہے کہ کسی حدیث کا مدہ متعین کرتے وقت اس باب کی تمام روایات پیش نظر رکھی جائیں بارہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حدیث کا ایک مفہوم سمجھتا ہے یعنی بلاہر الفاظ سے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ کوئی چیز ممنوع قرار دی گئی ہے کسی چیز کو واجب قرار دیا گیا ہے کسی چیز کی ترغیب دی گئی ہے کوئی چیز مشروع ہوئی ہے بارہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی حدیث کا ایک مفہوم سمجھتا ہے لیکن اسی باب کی تمام روایتوں کا مطالعہ کیا جائے تو وہ مفہوم بلکل دوسری صورت میں نمائے ہو جاتا ہے اچھا یعنی اگر جملہ ہمارے سامنے ایک راوی سے ایک صورت میں آیا ہے اور بظاہر لگ رہا تھا کہ اس میں تو یہ بات کہی گئی ہے دوسری روایت میں سامنے آئی تو معلوم ہوا نہیں اس میں تو یہ شرائط تھے اس میں یہ حدود تھے اس میں یہ موقع و محل کی ریائت تھی اس میں تو فلا فلا چیز کو سامنے رکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات فرمائی تھی یا آپ کا کوئی عمل ہمارے سامنے آیا تھا یہ سب واضح ہو جاتا ہے اس کی ایک مثال تصویر سے متعلق روایتیں ہیں اس کی دسیوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں لیکن ایک مثال میں نے یہاں ذکر کی ہے اس کی ایک مثال تصویر سے متعلق روایتیں ہیں ہم یہ جانتے ہیں کہ تصویر کے بارے میں روایتوں کی بنیاد پر کچھ آرہ قائم کی گئی ہے تصویر تصویر کی حیثیت سے قرآن مجید میں موضوع نہیں بنی ذکر ہوا ہے لیکن یہ کہ یہ ممنوع ہے یہ جائز ہے اس طرح کی کوئی چیز قرآن میں ذیرے بحث نہیں آئی یہ روایتوں ہی میں ذیرے بحث آئی اور اس میں بعض روایتوں کو جب لوگوں نے دیکھا ہے ایک جملہ ہے دو جملے ہے تو یہ خیال ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تصویر بنانے کو حرام کراتے ہیں چنانچہ ہمارے دور تک بعض جلیر القدر علماء تک نے یہ کہا کہ یہ تو متلقاً حرام ہے تصویر کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے یہ تاثر ظاہر ہے کہ روایتوں سے بنا روایتوں کے الفاظ جس طرح سے لوگوں تک پہنچے اس میں یہی چیز سمجھی جا سکتی تھی اس کی ایک مثال تصویر سے متلق روایتیں ہیں ان میں سے باز کو دیکھئے یعنی جو سامنے آتی ہیں ان میں سے باز کو دیکھئے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تصویر ممنوع قرار دی گئی یعنی روایتوں میں کہیں مصور پر لانت کی گئی ہے کہیں یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جان ڈالنی پڑے گی اور اسی نوعیت کی بعض باتیں کہی گئی ہیں جن کو اگر آدمی دکت نظر سے نہ دیکھے تو یہی حیال کرے گا کہ تصویر کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے اب ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تصویر میں آخر وجہ حرمت کیا ہے قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہے کہ حرمت کی بنیادیں کیا ہو سکتی یہ بات ہم اس سے پہلے حلال و حرام کے زہل میں بہت تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ قرآن یہ بتا دیتا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کو بنیاد بنا کر حلال و حرام کے فیصلے کرنے چاہیے وہ سورہ آراف کی آیات میں بالکل متعین کر دی گئی ہیں تصویر میں وہ کیا چیز ہے جس کی بنیاد پر اس کو ممنوع قرار دیا گئے لیکن بعض روایتوں سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے لیکن تمام روایتیں جمع کیجئے ان میں سے بعض کو دیکھئے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کی تصاویر ممنوع قرار دی گئی ہیں لیکن تمام روایتیں جمع کیجئے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ممانت کا حکم صرف ان تصویروں کے بارے میں ہے جو پرستش کے لیے بنائی گئی یعنی جیسے ہی آپ اس باب کی ساری روایتیں جمع کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اصلاً یہ وہ تصویریں زہر بحث ہیں جن کو لوگ معبود بنا لیتے تھے جن کی پرستش کرتے تھے اسلام میں شرق کو ممنوع قرار دیا گیا ہے یہ تصویریں اور مجسمیں شرق کا ذریعہ بنتے تھے یا شرق کرنے والے ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا خلق میں کسی کو شاول سمجھتے تھے یا اس کے نظم میں شامل سمجھتے تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے جس طرح سے دوسرے مظاہر کے بارے میں متنبع فرمایا سجدہ اگر کرو گے سر جھکا ہو گے کسی دوسرے کے سامنے تو اس سے شرق کا ارتکاب ہوگا بلکل اسی طریقے سے ان تصویروں کی بھی ممانت کی جو شرق کا ذریعہ بن رہی تھی اور اس زمانے میں زیادہ تر تصویریں یہی تھی یہ بات جیسے ہی سب روایات کو اب جمع کرتے ہیں تو واضح ہو جاتی ہے حدیث کے ذخیرے سے اس طرح کی بیسیوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں ہم نے روایتوں پر کام کیا ہے اس پر تصویر کی سب روایتوں پر بھی ہر پہلو سے کام کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ کونسی روایتیں ہیں جن میں ممانت کا باعث شرق ہوا ہے وہ کونسی روایتیں ہیں جو تزین کے پہلو سے زیرے بحث آئی ہیں ان تمام پہلووں کو ظاہر ہے کہ روایتوں کو الگ الگ سامنے رکھ کر اور باپ کی تمام روایتیں جمع کر کے واضح کر دیا گیا ہے اس طرح کے دوسرے موضوعات میں بھی آپ کو بیسیوں ایسے واقعات ملیں گے جن میں یہی صورت ہوتی ہے حدیث کے ذخیرے سے اس طرح کی بیسیوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں لہٰذا یہ ضروری ہے کہ کسی حدیث کے مفہوم میں تردد ہو یعنی بات واضح ہے بعض حالات میں تو وہ کسی تحقیق کا اس طرح تقاضہ نہیں کر رہی ہوتی لیکن مفہوم میں تردد ہو جیسے یہاں ہوا جیسے موسیقی کے بارے میں ہوتا ہے مفہوم میں تردد ہو اور حرمت اور حلت کے باب میں تردد ہوگا کیسے وہی جو قرآن مجید نے اصول حرمت بیان کیے ہیں بات ان کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہوگی چیک قرآن مجید کی روشنی میں جب روایتوں کو دیکھا جائے گا تو یہ خیال ہوگا کہ قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ممنوع قرار دی ہیں اور اس حصر کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہی چیزیں ممنوع قرار دی ہیں پھر یہ بات اگر حدیث میں آئی ہے تو یہ کس طرح متعلق ہوتی ہے تو تردد پیدا ہوگا یا اقلی لحاظ سے بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ فلان چیز کو ممنوع قرار دینے کی وجہ کیا ہو سکتی کیونکہ اللہ کا دین اپنی ایک اقلیت رکھتا ہے جب ہم اس دین کو سمجھتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہوتی ہے کوئی معنی ہوتے ہیں کوئی حکمت ہوتی ہے تردد پیدا ہو جاتا ہے جب تردد پیدا ہو تو پہلا مرحلہ کیا ہے اس باب کی تمام روایات کو جمع کر لیں جب جمع کریں گے تو ایسے قرائن مل جائیں گے ایسی وضاحتیں مل جائیں گی اس طرح کے بعد بیانات مل جائیں گے جو یہ بتا دیں گے کہ راویوں سے کہاں غلطی کی کس نوعیت کے تصرفات ہو گئے ہیں کہاں کوئی ادراج ہو گیا ہے کہاں بات کو ملا دیا گیا ہے کہاں جملے کا کوئی حصہ حصف ہو گیا ہے اور اس سے مسئلہ پیدا ہوا ہے رویت حلال پر اگر آپ میرا وہ مضمون پڑے جو میں نے اپنی کتاب مقامات میں لکھا ہے تو وہاں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ دیکھئے دوسری روایتوں سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں آپ کے پیش نظر کیا یہ بتانا ہے کہ چاند فیصلہ کرے گا یا یہ بتانا ہے کہ تمہارے لیے مہینے کی تعین میں کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں ایک ہدایت آپ نے فرما دی ہے یہ سب چیزیں جس وقت آپ اس کی مثالیں دیکھیں گے تو سامنے آ جائیں گے یا حدیث باپ کو جیسے ہی جمع کرتے ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ مثلاً رب الفضل کے معاملے میں کیا غلطی ہوئی ہے مثلاً پراتوں کے معاملے میں کیا غلطی ہوئی ہے اس بالے ازار اس بالے ازار کے معاملے میں یہ جو ٹخنوں سے ان کی ازار کرنے کے بارے میں اسرار کیا جاتا ہے اس میں کیا غلطی ہوئی ہے داڑی موچ کتوں کے حوالے میں اسی طرح سے کتوں کے معاملے میں اسی طرح سے داڑی موچ کے معاملے میں یعنی اصلاً مسئلہ کیا زیر بحث ہے کسی بیلت کی تردید پیش نظر ہے کسی وضاقتہ کی اصلاح پیش نظر ہے یا فلواقی دین میں کوئی نیا حکم بیان کرنا پیش نظر ہے یہ سب باتیں خود روایتوں سے بازے ہو جاتی ہیں ضروری یہ ہوتا ہے کہ ان جو جمع کر لیں اس باپ کی تمام روایت سامنے رکھی جائیں اور یہ بات سمجھ لی جائے کہ یہ روایتیں قرآن نہیں ہیں یہ سمجھ لی جائے کہ یہ روایتیں پیغمبر کا اپنا بیان نہیں ہیں جو بینے ہی محفوظ ہو گیا ہے یہ روایتیں اس احتمام کے ساتھ نکل نہیں ہوئیں کہ باقاعدہ کوئی محکمہ قائم کیا گیا تھا جو انکھو نکل کرتا تھا اور آگے منتقل کرتا تھا یہ لوگوں کے بیانات ہیں اس کی کوئی ذمہ داری اللہ کے پیغمبر پر آئید نہیں ہوتی اللہ کے پیغمبر کی کوئی بات سنی ہے اس بات کو سننے کے بعد بیان کرنے والے نے بیان کیا ہے اس میں اس کا فہم داخل ہو گیا ہے اس کا انتخاب داخل ہو گیا ہے اس میں اب کسی نتیجہ تک پہنچنا ہے کیونکہ یہ بڑی قیمتی دولت ہے اس میں کسی نتیجہ تک پہنچنا ہے تو تمام روایات سامنے رکھ کر غور کرنا چاہیے تو جس طرح دوسرے اصول بیان کیے گئے ہیں یا وہ باتیں بیان کی گئیں ہیں جنہیں ملحوظ رکھنا چاہیے اسی طرح ایک طالب علم کو یا ایک محقق کو یہ چیز بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کسی روایت کے بارے میں کوئی رائے اس وقت تک قائم نہ کی جائے جب تک اس بات کی تمام روایات سامنے نہ آ جائے خاص طور پر ان مواقع پر جب کوئی تردد محسوس ہو رہا ہو جب دین کے کسی اصول سے روایت کا تناقص سامنے آ رہا ہو جب اس کی کوئی اقلیت واضح نہ ہو رہی ہو جب اس کی حکمت سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وہاں یہ دیکھنا چاہیے کہ اصل میں بات کیا ہے چیک یہ چوتھا اصول چوتھے اصول پر کچھ چاہتا ہوں توضیح چیزیں آپ کی جانب رکھوں میں یہ بیان کیجئے گا کہ آپ نے فرمایا احادیث باپ پر نظر ہونی چاہیے یہ جس وقت محدثین مرتب کر رہے تھے حدیثوں کو تو یہ جو تقسیم ہے چپٹرز کی کہ یہ نام ہے باپ کا کتاب التحارت ہے یہ کتاب الیمان ہے اس کے اندر روایتیں آئیں گی ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ شروع میں جو روایتیں لوگوں نے نکل کی وہ صرف صحابہ کی نسبت چاہتی ہے جیسے مصنع احمد میں ایک صحابی سے اتنی روایتیں ہیں تو یہ خود باپ کی جو تقسیم کا عمل ہوا ہے یہ بھی کوئی ارتقائی عمل تھا آگے بڑھتا چلا گیا ہے شروع میں ہی ہو گیا اور وہی تقسیم آگے چلتی گئی یہ تو اپنے وقت پر ہونا تھا پہلا مرحلہ تو یہی تھا کہ ایک صحابی بات بیان کر رہے ہیں رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کر رہے ہیں ہم نے جو تعریف سنائی ہے اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ صحابہ نے بھی پہلے مرحلے میں کیا کیا ایک شخص کے پاس یعنی ایک صحابی کے پاس کچھ روایات ہیں اس نے برائے راست رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں یا دوسرے صحابہ سے سن لی ہیں اس نے اپنی روایتیں جمع کر دی صحابہ کے جو مجموعے ہمیں روایتوں میں منقول ملتے ہیں ان کی یہی نویت ہے یعنی جن مجموعوں کا ذکر منقول ہے اس طرح کے مجموعے پہنچے تو نہیں ہیں لیکن ان کا ذکر ہوا ہے ان کی اگر آپ تحقیق کریں تو یہی حقیقت واضح ہوتی ہے بلکہ تابعین کے ہم یہی صورت ہے یعنی ایک صحابی ہے ان سے بعض روایتیں سنی ہیں انہوں نے وہ روایتیں جمع کر لی اس کا ایک مجموعہ بنا دیا ہے اس طرح کے بہت سے مجموعے اس وقت مجسر ہو گئے ہیں وہ مل بھی گئے ہیں اور میں نے حوالہ بھی دیا تھا کہ تابعین کے مجموعوں کی تعداد ڈھائی سو کے قریب رہی ہے ان میں سے بعض اس وقت مجسر ہیں ان کو دیکھا بھی جا سکتا ہے اسی طرح کا معاملہ ایک لمبے عرصے تک رہا بلکہ مسند احمد میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے یعنی بعد کے زمانوں میں یہ طریقہ اپدا میں ناغذیر تھا یہی سے بات ہوگی اب وہ سارا زخیرہ سامنے آ گیا جب وہ سامنے آ گیا تو وہ علم ہے علم ہے تو لوگ اس کو اب باپ کے لحاظ سے بھی کارٹیگرائز کریں گے یعنی یہ دیکھیں گے کہ اس میں مثال کے طور پر اس بالِ ازار کی روایتیں ہیں تو سب جمع کر کے دیکھتے ہیں ایک جگہ پہ اس میں مثال کے طور پر شفاعت کی روایتیں ہیں اس کا ایک باپ قائم کر دیتے ہیں اس میں طہارت کے بارے میں کوئی باتیں فرمائی گئی ہیں ان کو ایک عنوان کے تحت جمع کرتے ہیں تو فقی عنوانات کے تحت پھر روایتیں جمع ہونا شروع ہو گئیں یا جو کلامی مسائل پیدا ہوئے ایسے امام بخاری کی اگر آپ صحیح کا مطالع کریں تو اس کے تراجمِ ابواب میں یہ دونوں چیزیں ملہوز ہیں ان کی فقی آراء اس سے وہ کن مسائل کا استنباد کرتے ہیں اور بعض کلامی مسائل جو ان کے زمانے میں پیدا ہو گئے تھے یا علم کے مسائل پیدا ہو گئے تھے ان میں وہ کس طریقے سے قرآن سے استدلال کرتے ہیں روایت سے استدلال کرتے ہیں امام مسلم نے وہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ روایتیں تو موضوع کے لحاظ سے جمع کر دی ہیں اور بہت اچھی طبیب کی ہے امام مسلم نے اپنی جامعہ سعی میں لیکن عنوانات قائم نہیں کی ہے یہ عنوانات بعد کے لوگوں نے قائم نہیں کی تو اس طرح کے معاملات مختلف محدثین یا مختلف محققین اپنی اپنی کتابوں میں کرتے رہے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ خود مسند احمد میں جہاں صحابہ کی روایتیں تھیں اب بہت سے اہل علم نے کام کر کے طبیب کر دی ہے اور مسند کے وہ نسخے بھی مرتب ہو گئے ہیں جن میں آپ موضوع کے لحاظ سے روایتیں دیکھ سکتے ہیں یہ کام تو ایسے ہی ہونا تھا اور ایسے ہی ہوا کرتا ہے اچھا ہم صرف ایک اور پہلو بیان کیجئے گا یہ جو آپ نے بتایا کہ ایک پورا کا پورا عمل ہوا بعد میں اس تاریخی زخیرے کو کٹیگرائز کرنے کا اور پھر انوانات بنایا گیا چپٹرز میں ان کو مختلف رکھا گیا تو یہ جو اصول آپ نے بتایا ہے یہ اس لیے بھی ناغذیر ہے کہ وہ چپٹر میں رکھتے وقت ایک ہی ایونٹ ایک ہی موقع کی بات کو دو مختلف چپٹرز میں رکھ دیا گیا اس سے اس کا سیاق سباغ اس کا کانٹیکس وہ کٹ جاتا ہے یا متین طور پر ایک بات اسی چپٹر میں آتی ہے دوسرے کا پہ انہیں آتی ہے یعنی باتوں کو توڑا بھی گیا ہے ایسا بھی ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روایتیں ہیں ایسا تو نہیں کہ ایک موضوع پر ایک خطبہ ہے ایک بات ہے اس میں تین چار جملے روایت ہو گئے ہیں تین چار باتوں کو کسی راوی نے جمع کر دیا ہے مختلف وقتوں میں سنی ہوئی باتیں ایک جگہ بیان کر دی ہیں اب ایک بات کا تعلق وضو سے ہے دوسری بات کا تعلق کسی اخلاقی نصیت سے ہے تیسری بات کا تعلق کسی کلامی مسئلے سے ہے کیا کیا جائے تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ روایت کو بعض اوقات الگ الگ بھی کر دیتے ہیں یعنی وہ تینوں جملے الگ ہو گئے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ محدثین اس کو مختلف واباب میں نکل کر دیتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو جس طرح کہ میں نے ارز کیا امام مسلم کی الجامع السحی اس معاملے میں سب سے بہترین کتاب ہے مجھے بہت سی حدیث کی مشکلات کو حل کرنے میں اپدان اسی سے مدد مری اب تو بہت ذرائع ہو گئے ہیں ہم بہت روایتیں جمع کر لیتے ہیں ایسے آلات اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں جن کے ذریعے سے معلوم نہیں کیا کیا کتابیں مختوتات وہ سب رسائی میں آگئے ہیں لیکن یہ تو ابھی کل کی بات ہے اس سے پہلے ہم لوگ اپنے حافظہی پر زیادہ تر اعتماد کرتے تھے یا متعلق کرتے تھے اور دیکھتے تھے اس میں سب سے زیادہ اچھی رہنمائی امام مسلم کی طبیب سے ملتی ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک باپ کی روایتیں اور ان کی جتنے ترک ہوتے ہیں وہ سب کے ساب ایک جگہ جائے ہیں اس سے حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے بلکہ اگر کسی طالب علم کو تجربہ کرنا ہو کہ احادیث باپ پر نظر کی کیا اہمیت ہے تو اسے امام مسلم کی اجامعی صحیح دیکھنی چاہیے کسی ایک باپ کو بھی اگر آپ پڑھیں گے تو بالکل واضح ہو جائے گا میں نے جب ریب الفضل پر تحقیق کی ہے تو یہ امام مسلم کی اجامعی صحیح ہے جس سے بات بالکل واضح ہو جائے یعنی روایتیں جیسے ہی سامنے آئیں تو یہ معلوم ہو گیا کہ راویوں نے اس میں کس نوعیت کا تصرف کر ڈالا ہے بہت سی مشکلات محض ایک باپ کو سامنے رکھنے ہی سے حل ہو جاتی آن سے نقطہ واضح ہوا میں چاہتا ہوں آگے بڑھیں اور بتائیے کہ فہم حدیث کا پانچفہ اصول اور آخری اصول کیا ہے اس سلسلے کا آخری اصول ہے اکل و نقل یعنی اکل و نقل میں اگر کسی جگہ تضاد محسوس ہوتا ہے تو کیا کرنا چاہیے پانچویں چیز یہ ہے کہ حدیث کے سمجھنے میں یہ بات ملہوز رکھی جائے کہ اکل و نقل میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا یعنی ہر تالو علم کو ہر محقق کو یہ چیز پیشنہ در رکھنی چاہیے کہ ہمارے دین کی دعوت جس طرح کہ قرآن نے بیان کیا ہے علم و عقل کے مسلمات پر مقی علم و عقل کے مسلمات کو بنیاد بنایا گیا ہے یہ دعوت انسانی فطرت کا ظہور ہے اور انسانی فطرت علم و عقل کے مسلمات ہی سے اس دنیا میں متعلق ہوتی ہے قرآن مجید نے ان چیزوں کو بنائے استدلال بنا کر اپنے مقدمہ پیش کیا ہے بنیادی عقائد اسی اصول پر سمجھائے ہیں اب اگر یہ صورتحال ہے اور وہ جگہ جگہ اس جانب توجہ دلاتا ہے تو پھر یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے کہ اگر کوئی چیز منقول ہے روایت میں آئی ہے جیسے کہ قرآن میں آئی ہے اور اقلاً یہ بات محال نظر آتی ہے یا سمجھ میں نہیں آتی تو غور کیا جائے گا اصول میں یہ مان لینا چاہیے کہ اقل و نقل میں منافعات نہیں ہو سکتی وہ اقل اللہ نے دے رکھی وہ مسلمات بھی اصل میں ہماری فطرت کا ظہور ہیں اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری فطرت جن اصولوں پر قائم کی گئی ہے ان میں اور دین میں کوئی منافعات تعدہ ہو جائے پانچویں چیز یہ ہے کہ حدیث کے سمجھنے میں یہ بات ملہوز رکھی جائے کہ اقل و نقل میں ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا اوپر حدیث کے رد و قبول کے اصول بیان کرتے ہوئے ہم واضح کر چکے ہیں کہ دین کی بنیاد ہی علم و اقل کے مسلمات پر قائم ہے پھر ارز کر دوں کہ یہاں جو مسلمات سے منافع بلاہر محسوس ہو رہی وہ چیزیں جو انسانیت اقلی لحاظ سے مانتی آئی ہے مانتی ہے اور جن کے بارے میں تردد نہیں ہوتا ان سے کوئی چیز منافع لگ رہی ہے حدیث کے رد و قبول کے اصول بیان کرتے ہوئے ہم واضح کر چکے ہیں کہ دین کی بنیاد ہی علم و عقل کے مسلمات پر قائم ہے لہذا کوئی چیز اگر ان مسلمات سے مختلف نظر آتی ہے اس میں بھی لوگ ایک بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ چیز مشاہدے کے خلاف ہے مشاہدات کی تو ایک حد ہے یعنی ہم جن چیزوں مشاہدے سے اوپر اٹھ کر حقائق کا ادراک کیا جاتا ہے یہاں وہ زیر بیس ہے لہذا کوئی چیز اگر ان مسلمات سے مختلف نظر آتی ہے تو اس پر بار بار غور کرنا چاہیے یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے بس دیکھا اور اٹھا کے پھینک دیا یا آپ نے کہا رائے کیسے ہو سکتی ہے تو دونوں طرف سے بات کو دیکھ نا چاہیے یعنی جو کچھ نکل ہوا ہے اس میں انسان کو دخل دینے کا موقع ملا ہے پہلے مرحلے میں بھی انسانوں نے پیغمبر کی بات سمجھی ہے دوسرے مرحلے میں بھی انسانوں نے اس کو روایت کیا تو اس کو قرآن کی آیت کی جگہ نہیں رکھ دیا جائے گا کہ اب جو کچھ بھی انسان سوچتا رہے کیونکہ اللہ کی بات سامنے آگئی ہے تو کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی اسی طرح سے یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ ادھر ایک چیز علم و عقل کی روح سے آپ کو کچھ قابل اعتراض لگی یا آپ کی سمجھ میں نہیں آئی اور اٹھے اور اٹھ کر یہ کہا کہ اس حدیث کو اٹھا کے پھینک دیجئے نہیں معاملے کو اب بار بار زیرے غور آنا چاہیے بار بار اس کو دیکھنا چاہیے وہاں بھی ایک بات ہے جو پیغمبر سے سن کر لوگوں نے بیان کر دی ہے یہاں پر بھی علم و عقل کے مسلمات ہیں جو میری فطرت میں ظاہر ہو گئے ہیں تو اس لیے غور کرنا چاہیے یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح کے مواقع پر آدمی فوراں حدیث کو رد کر کے فارغ ہو جائے یعنی جیسے یہ معلوم ہوا تو آپ نے اٹھایا اور اٹھا کر کہ یہ تو بلکل قابل قبول نہیں ہو سکتی یہ کیسے مانی جا سکتی ہے اور پھر اس کے بعد آگے بڑھ کر یہ بات کہہ دی کہ یہ تو غزہ ہوئی ہے یا کسی نے گھڑ کے شامل کر دیا ہے اتنی بڑی بات کہنے مانی قبول کر لیں یعنی روایت کی کوئی تعویل کی اس کا کوئی مدہ متین کیا اب عقل مانتی ہے نہیں مانتی ہے علم قبول کرتا ہے اس سے قطع نظر اس پر اسرار شروع کر دیا جائے اب یہ ضروری ہے کہ اس کو بھی دوبارہ دیکھا جائے اور جو ہم نے مقدمہ قائم کیا ہے جس کی بنیاد علم و عقل کے مسلمات پر بظاہر محسوس ہوتی ہے اس پر بھی دوبارہ غور کیا جائے کہ اس مقدمے کو قائم کرنے میں کو غلطی تو نہیں ہو گئی بات کو متین کرنے میں ہم اپنے حدود سے تجاوز تو نہیں کر گئے ہم نے اپنے کسی فکر کو عقلی مسلمہ تو قرار نہیں دے دیا بار بار دیکھا جائے اس کو یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہے کہ اس طرح کے بواقع پر آدمی فوراً حدیث کو رد کر کے فارغ ہو جائے یا علم و عقل سے آنکھیں بند کر کے یعنی علم کہہ رہا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے کھا گیا تو بار رہا کوئی اختلاف باقی نہیں جب آپ بار بار غور کرتے ہیں تو روایت کا وہ پہلو سامنے آجاتا ہے جس کو اگر منحوظ رکھا جائے تو منافعات ختم جاتی توفیق پیدا ہو جاتی بات سمجھ میں آجاتی ہے یہ دیکھئے کہ ہمارے اپنے دور میں جو جلیل القدر اہل علم پیدا ہوئے ہیں انہوں نے بعض وہ باتیں اس خوبی کے ساتھ سمجھا دی ہیں جن کے بارے میں بعض اہل علم بھی اپنے تردد کا اظہار کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بارے میں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ ہم پر کوئی وحی آگئی ہے یا الہام ہو گیا ہے اور علم میں عبرام اسرار الہا یہ موضوع نہیں یہاں متوازے انسان کی طرح کھڑے ہو کر بار بار غور کرنا چاہیے کہ کہیں میں کسی چیز کو سمجھنے میں غلطی تو نہیں کھا رہا میں اجلت سے کام تو نہیں لے رہا مجھ سے کوئی نظر انداز تو نہیں ہو گیا میں نے بات کے رخ کو پہچاننے سے تو انکار نہیں کر دیا کیونکہ بات اپنے سیاک سباک سے الگ ہوتی ہے بات اپنے پسمنظر سے الگ ہوتی ہے بات میں انسانوں کا فہم داخل ہو جاتا ہے وہ برائرہ رہاست پیغمبر کی بات نہیں ہوتی اور پھر یہ تقاظہ خود بہت پیدا ہوتا ہے کہ جلد بازی سے کام نہ لیا جائے تجربہ بتاتا ہے کہ روایت کو جب صحیح پہلو سے دیکھا گیا تو بار رہا کوئی اختلاف باقی نہیں رہا اور بات ہر لحاظ سے واضح ہو گئی یعنی آدمی حیران کن طریقے سے پکار اٹھتا ہے کہ مالک میں اس سے پہلے کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا میں تو ہلاک ہو جاتا اس چیز کا انکار کر بات بڑی درست ہے سمجھ میں آگئی ہے اس میں تو بڑا حکمت کا پہلو ہے اس میں تو ایک خاص موقع کی ریایت ہے اس میں جو بات کہی گئی ہے اس سے مجھے یہ علم حاصل ہوا ہے یہ حکمت پر واضح ہوئی ہے جس وقت صحیح پہلو سے بات واضح ہوتی ہے تو یہی تاثر پیدا ہوتا ہے یہ چیز ظاہر ہے یہ چیز کیا چیز کہ آپ صحیح پہلو تک پہنچ جائیں آپ اس کے صحیح پہلو جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ بات کیا ہو سکتی ہے یہ چیز ظاہر ہے کہ اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب پورے یقین کے ساتھ مانا جائے کہ اکل و نقل میں کوئی منافعات نہیں ہو سکتی یعنی اگر ابتدائی یہاں سے ہوگی کہ دین میں اکل کی کی گنجائش لوگوں کو پڑھنی چاہیے یا دوسرے اکابل علماء نے جب بحث کی ہے تو یہ واضح کیا ہے کہ یہ مان کر چلیے کہ اکل و نقل میں منافعات نہیں ہو سکتی جب یہ مان کر چلیں گے تو پھر آپ دونوں جانب محنت کریں گے یعنی منقول پر بھی محنت کریں گے یہ کیا بات ہے کس موقع پر گئی ہے اور جو آپ اقلی مقدمہ قائم کر رہے ہیں اس کو بھی بار بار دیکھیں گے اور ایک متوازے انسان کی حیثیت سے دیکھیں گے اپنے اندر کبھی یہ تکبر نہیں پیدا ہونے دیں گے کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آرہی تو یہ بات ہر حال میں غلط ہوگی بلکہ اس کو آپ خود بھی بار بار دیکھیں گے دوسرے اہل علم سے بھی مراجیت کریں گے آخر تیرہ چودہ صدیوں میں روایتوں پر بڑا کام ہوا ہے سارے کام پر نظر ڈال کر بار بار دیکھیں گے کہ کسی صاحب علم نے اس کو کس کس زاویے سے دیکھا ہے یہ اقلی مقدمات میں اگر میں کوئی تردد محسوس کرتا ہوں تو کیا دوسروں نے بھی یہ تردد محسوس کیا ہے تاہم یہ اسی وقت ممکن ہے جب یہ بنیادی بات مانی جائے کہ اقل و نقل میں منافعات نہیں ہو سکتی یہ جب آپ اپنے اقابر کو پڑھتے ہیں یا محدثین میں جلیل القدر لوگوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا حدیث کے شروع دیکھتے ہیں یا ہمارے بہت سے اہل علم جنہوں نے بعض روایتوں پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دیا ہے ان کو دیکھتے ہیں دور حاضر میں جن جن محققین نے اسے ملحوظ رکھا یعنی کس بات کو ملحوظ رکھا ہے اس بات کو کہ اقل و نقل میں منافعات نہیں ہو سکتی ان کی تحقیقات میں اس کے سمرات جگہ جگہ دیکھ لیے جا سکتے اگر ہم ان کا متعلق کریں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے جب دیکھ سکتا ہے حدیث کے فہم میں اس چیز کو بھی کسی حال میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے یعنی یہ جو آخری چیز ہے کہ اقل و نقل میں مطابقت ہوگی منافعات نہیں ہوگی دین سارا کا سارا حکمت پر مبنی ہے دین جس ہستی نے دیا ہے اس سے بڑھ کر کوئی علیم و حکیم نہیں ہے وہ علیم و حکیم ہے جس نے دین دیا ہے تو اس کے دیئے ہوئے دین میں اور اس کی بنائی ہوئی فطرت میں منافعات نہیں ہوگی ہم فطرت کو متین کرنے میں غلطی کہا رہے ہیں تو اس کی طرف مراجد کریں اور کسی منقول معصور چیز کو سمجھنے میں غلطی کھا رہے ہیں تو اس پر بار بار غور کریں یہ پانچ چیزیں ہیں یا یہ پانچ اصول ہیں یا یہ پانچ مبادی ہیں جو میرے نزدیک حدیث کے فہم میں پیش نگر رہے ہیں جو پانچ اصول آخری اپنے بیان کی اس پر ایک چھوڑی سا باز روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ ایک جنگ سے واپسی پر بیٹھے کھانا کم تھا آپ نے تسترخان پر دعا پڑی چند خجوریں تھی ٹوکرے میں اور بیسیوں لوگوں نے اس سے کھا لیا اب بظاہر اقلا یہ بات محال ہے دنیا ورک کا مشاہدہ اس کے خلاف ہے جتنی چیز ہوگی اتران لوگ کھا سکتے ہیں تو اب اس موقع پر ایک آدمی کیا کرے گا اقل کے خلاف ہے اقل نے پہلے اس مقدمے کو تسلیم کیا کہ محمد الرسول اللہ اللہ کی طرف سے محبوس ہو ہے اس کائنات کے خالق نے آپ کو پیغمبر بنا کے بیجا ہے قرآن مجید نے یہ بتا دیا ہمیں کہ پیغمبروں کو موجزات دیے جاتے بلکہ بعض جگہوں پر یہ واضح کر دیا کہ یہ موجزات ان کے لیے دلیل نبوت بنتے ہیں جیسے کہ سیدنا موسیٰ کے موجزات کے بارے میں یہ فرمایا کہ برحانان من ربک اسی طرح سے موجزات کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ اتمام حجت کا ذریعہ بنتے موجزات کے بارے میں یہ بتایا کہ بعض اوقات وہ ازدیاد ایمان کے لیے دیے جاتے ہیں یہ سب باتیں قرآن نے بیان کر دی جب اللہ تعالی اس کائنات کا خالق ہے وہ علیم و حکیم ہستی ہے وہ ہر شخصیت کو پیغمبر بنا کے بھیجا ہے موجزات کے بارے میں یہ اصول اپنی کتاب میں واضح کر دی ہیں اب روایت کو رد کرنے کی عوضہ ہے یہ بالکل مطابق عقل ہے جو لوگ موجزات کو خلاف عقل کہتے ہیں ان کو پہلے یہ ماننا چاہیے کہ عقل کو سمجھنے میں انہوں نے بڑی غلطی کھائی یعنی عقل تو مقدمات سے استمباد کر کے نکائج نکالے یہ مشاہدے کے خلاف بات مشاہدے کے خلاف تو یہ بھی کسی کو پیغمبر گنا دی ہے کسی کی طرف وہی آگئی ہے یعنی ہم نے کیا روزانہ لوگوں کو پیغمبر بنتے دیکھا ہوتا ہے تو وہاں عقلی استدلال کیا جاتا عقلی استدلال سے جب آپ نے اس کائنات کے خالق کو مان لیا اور یہ تصنیم کر لیا عقلی طور پر کہ وہ لوگوں کو پیغمبر بناتا ہے اپنا کلام ان پر نازل کرتا ہے ان کے لیے اپنی شہادتیں اتارتا ہے بیانات اتارتا ہے یہ سارے مقدمات اقلی طور پر مان لیا اور یہ سب قرآن میں بیان ہوئے ہیں تو اب روایت میں اگر کسی موجزے کا ذکر آگیا ہے تو اس کی تحقیق ضرور کریں روایت کو روایت کے طور پر ضرور دیکھیں گے یہ دیکھیں گے کہ اس کے راوی کون ہے اس میں اگر احوال کی کوئی عدم مطابقت ہوگی نکلا یہ بھی مشاہدے کے خلاف تھا تو یہ مشاہدے یا ہماری عادت کے خلاف چیزیں ہیں ان کا کوئی تعلق اس سے نہیں کے تذکروں ہی سے قرآن بھرا پڑا یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب کیسے آتا ہے قوموں پر حجت کیسے تمام ہوتی ہے اللہ تعالیٰ معاملہ کیسے کرتے ہیں وہ زمین پر کس طریقے سے اترتے ہیں ان کی معیت کیسے حاصل ہوتی ہے ان میں سے کونسی چیز ہے جو ہمارے مشاہدے میں آتی یہ سب چیزیں جب بطور مقدمات مان لی جاتی ہیں تو پھر اس کا لازمی نتیجہ بھی یہ ہے کہ اگر پیغمبر سے کسی موقع پر ازدیاد ایمان کے لیے کوئی چیز ایسی صادر ہوئی ہے یا اتمام حجت کے لیے صادر ہوئی ہے یا کسی موقع پر کسی اس طرح کی چیز کو پہلوں میں فہم حدیث کے پانچ میارات کیا ہیں بات پائے تکمیل تک پہنچ بقیہ وہ دو کون سے پہلوں ہیں وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور آگے بڑھائیں گے دوبارہ حضرت خدمت ہوں گے اب تک آپ کے کبھائیں